سلام علیکم to all ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں شملا مرچ کیمے کی ریسپی جو بہت ہی مدے کا بنتا ہے اور اگر آپ لنچ اور ڈینر میں سوچ رہے ہیں کہ کیا بنائے تو یہ ضرور بنائے چلیں اس کی ریسپی دیکھیں اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے پیاس 3 میڈیم ہے سلائسز میں کٹ ہیں ٹیمارٹر بھی 3 میڈیم ہے جس کو سلائسز میں کٹ لیا ہے شملا مرچ میں نے دو لیے ہیں اگر آپ کے باپ بڑی ہے تو آپ ایک لے لیں یہ دہی ہے یہ فروزن دہی ہے تو یہ ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس آلو لیے ہیں میں نے ایک لارج اوائل ایک کپ اور یہ آدھا گلو چکن کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو بیف اور مچن میں ہی بنا سکتے ہیں سپائسز میں ہمارے پر نمک ہے 1 تیبل سپون دھنیا ہے 1 تیبل سپون دھیرہ ہے 1 تی سپون کالی مرچ کا پورڈر ہے 1 تی سپون لال مرچ کا پورڈر ہے 1.5 تیبل سپون اردگ لستن ہے 2 تیبل سپون اور ہلتی ہے 1 تیبل سپون اب سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے پورٹ میں ڈال دینا ہے اوائل اوائل سوڑا کم استعمال کریں گے کیونکہ کیمہ میں بہت زیادہ اوائل اچھا نہیں لگتا اس میں متیاز ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ڈال دوں گی دیرہ یہ سفیز دیرہ ہے اس کا خویپو اور اروما بہت ہی ربراس آتا ہے اور اس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اتنا پرائے کریں گے اس کو اور یہ دہو پرائے کیجئے گا بہت ہی جھٹ پر ریسپی بن جاتی ہے اور یہ ہماری پیاس ہو گئی ہے گولڈن براؤن اب اس کے اندر میں ادھر گلسن کا پیس ایٹ کر رہی ہوں اس کو کروں گے اچھی طرح میکس اور یہ بہت ہی ہی ہیلڈی آپشن ہے اگر آپ کے بچے سبزی نہیں کھاتے تو آپ اس طرح کیمے میں ڈال کے انہیں کھلا سکتی ہیں اب یہ ٹیماٹا اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو دہی ہے میں ایٹ کر دوں گی دہی کو میں فریز کر دیتی ہوں نارملی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دہی کو فریز کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ختم نہیں ہوتا تو آپ چاہیں تو نارمل دہی بھی لے لیں اور اس دہی کو میں محر کر دوں گی اور اس کو سپائسز میں اس کے اندر ایٹ کر دیوں نمک میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے جال میرچ کا پوڈر ایٹ کر دیا ہے دھنیا پوڈر ایٹ کر دیا ہے یہ کالی میرچ کا پوڈر ہے اور ہلتی پوڈر یہ بہت ہی کام سپائسز میں اور بہت ہی دیلیشیز بنتی ہے تو ضرور سپائے کیجئے گا اور اس کو اب ہم کتنا جو ہے کوک کریں گے کہ تمارٹر تھوڑے سوفٹ ہو جائے ہمارے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب مائی چینل اور یہ ہمارے تمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں کہیں ہماری میلٹ ہو گئی اب میں آلو اس کے اندر شامل کر رہی ہوں یہ آلو کچھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر کیپسکن شملا مرچ ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ملٹی کلر کی بھی شملا مرچ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ییلو اور ریڈ میں گرین ایڈ کر رہی ہوں اس کو تھوڑا سا ہم کک کریں گے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیما کیما سب جانتے ہیں بہت ہی جلدی کوکو جاتا ہے تو بس ہمیں کیمے کا نہیں آلو کا انتظار کرنا ہے کہ آلو ہمارے کوکو جائیں تو کیما اور آلو ہمارے ساتھ ساتھ کوکو جائیں گے اور اس کو اچھی طرح کر لیں گے میکس اور اس کو تقریباً ڈھک کے ہم پکائیں گے ٹین منٹس کے لیے اور ٹین منٹس کے بات ہم دیکھیں گے کہ اس کا اگر آلو ہمارے ٹینڈر ہو گئے ہوں گے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے اب میں اس کو کبر کر دوں گی اور یہ بچے بھی بہت چاک سے کھاتے ہیں بڑے بھی پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ بھی گلیشیس لگتا ہے یہ دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں تھوڑا پانی بھی جو ہے وہ تھوڑا ہے ہمارے کیوے نے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور کوک کریں گے کیونکہ ہمارے اپی آلو جو ہے گلے نہیں ہیں اور دس منٹ باد اب ہم اس کو دیکھیں گے اور یہ ٹین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ زبردست ہمارا جو شمنا مرچ کیمہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آپ چاہے تو بلکل خوش بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ اس طرح بلکل ڈرائی ہے اور چاہے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں اگر آپ کو تھوڑا سا اس کی گیوی چاہیے یہ لبردست کیمہ ہمارا ہو گیا ہے ریڈی تو ضرور ٹرائی کی جائے گا میری ریسی پی مجرمی فیملی کو رکھ لے گا دعا اپنا رکھ لے گا بہت خیال انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ چاہیے